سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم سیکڑیر میں اپنے پیپر کے اس پورشن کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے ایم سی کیوز کے ساتھ ہے تو ایم سی کیوز کے ساتھ پہلے ہم نے جس چیز کا تعلق تھا وہ امدادی افعال کی بحث وہ پہلے لیکچر میں مکمل کی تھی آج ہم رموزے اوقاف کے حوالے سے چند باتیں آپ سے شیئر کریں گے جس کا بنیادی مقصد آپ کو رموزے اوقاف کی پہچان کرانا اور پیپر کے اندر آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ مکمل طور پر صحیح معنی میں اپنے ایم سی کیوز کو جو رموزے اوقاف کے حوالے سے پوچھے جا سکیں گے ان کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ کر پہچان کر اپنے آنسر کو صحیح کر سکے ہم شروع کر رہے ہیں رموزے اوقاف تو سب سے پہلے اس کی ہم نے دیفنیشن اور اس کا لغوی اور اسطلاحی معنی سمجھنا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے رمز ہم استعمال کرتے ہیں راز کے معنی میں بھید کے معنی میں علامت نشانات اور آثار کے معنی میں تو یہاں پہ میں نے لکھا اشارات علامات نشانات آثار راز بید یہ سارے رمز کے معنی ہیں اور یہ سارے مترادفات ہیں آپس میں اس کے بعد ہے اوقاف یہ وقف کی جمع ہے رموزے اوقاف لفظ ہے تو اوقاف جو ہے وہ وقف کی جمع ہے اور وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا توقف کرنا رکنا اور اس کے اور بھی معنی ہم مراب لے سکتے ہیں یہاں پہ جو ضرورت ہے اس کے مطابق میں نے معنی کو ذکر کر دیا تو اب رموز اوقاف کا جو ہمیں میننگ ملے گا لغوی اعتبال سے وہ کیا ہے رکنے کی علامتیں رموز کا مطلب علامتیں اشارات اور نشانات تھا وقف کا مطلب تھا ٹھہرنا رکنا اب رکنے کی جو علامتیں ہیں ٹھہرنے کی جو علامتیں ہیں ٹھہرنے کے توقف کے جو اشارات ہیں اس کو ہم کہتے ہیں رموزے اوقاف اور اسطلاع میں اس کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ رموزے اوقاف وہ علامتیں وہ نشانیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم جملے ایک کو دوسرے جملے سے علادہ کر سکتے ہیں ایک لبز کو دوسرے لبز سے علادہ کر سکتے ہیں اس کی پہچاند حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہم جب عبارت کو پڑھ رہے ہوں تو عبارت کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلے کہ لکھاری نے لکھنے والے نے کس بات کو کہاں تک لکھ کے مکمل کر دیا کون سی نئی بات شروع کر دی کس چیز کو وہ کسی کے مترادف قرار دے رہا ہے کون سا جملہ جملہ معترضہ ہے یہ کہاں پہ رکھنا ہے کہاں سے وہ سوال پوچھ رہا ہے کہاں پہ وہ چیزوں کی صرف وضاحت کر رہا ہے یہ ساری کی ساری علامتیں جو ہیں وہ ہمیں رموزِ اوقاف کے ہاتھ سے جب مل جاتی ہیں تو ہم عبارت کو پڑھنے کے اندر ماہر ہو جاتے ہیں اور صحیح معنی میں عبارت سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ہر ابحام اور ہر شک کو ہم دور کر سکتے ہیں اور اس ابحام اور شک کے دور ہونے کے بعد ہم آسانی کے ساتھ عبارت کو سمجھ اور پڑھ سکتے ہیں جس میں سمجھنے میں ہماری تمام دکتیں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں تو ہم شروع کر رہے ہیں رموزِ اوقاف کی ان دس علامات سے جو کہ اردو عدب کے اندر جہاں کہیں بھی اب لکھا ہوا دیکھیں گے تو یہ دس علامتیں کہیں نہ کہیں بھی آپ کو وہاں پہ موجود مہوں گی اور آپ کو لکھی ہوئی جو ہے نہ وہ ملیں گی سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں سکتہ سے دس علامتیں ہیں جس کی سب سے پہلے ہے سکتہ ابھی علامتوں کا انٹرڈکشن میں دے رہا ہوں ان کے نام پھر ان کا اجتماع جو ہے وہ بعد میں ہم دسکس کر رہی ہیں سب سے پہلے ہے سکتہ سکتہ کی علامت اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے اسی طرح سکتہ کو چونکہ انگلیش میں قومہ کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا قومہ جو ہے وہ انگلیش میں بھی استعمال ہوتا ہے جب آپ پنکچویشن کرتے ہیں تو پنکچویشن میں یہ چیزیں آپ کو جو انگلیش کی ٹیچر ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں سر افتخار صاحب ہے اسی طرح سر ارتضاء ہیں سر احمد مشتاق ہیں میں خود انگلیش کا ٹیچر ہوں تو ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں تو یہ علامات پنکچویشن کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں انگلیش میں اردو میں سکتہ اس کو ہم کہتے ہیں وقف خفیف ہے ہلکا سا وقفہ جب مختصر ٹھہراؤ دینا سب سے چھوٹا وقفہ دینا عبارت میں تو اس کے لئے ہم یہ سکتہ کی علامت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی چیز کی فیرست بناتے ہیں تو فیرست کے جتنے بھی آئیٹمز ہوتی ہیں جن چیزوں کے نام ہوتے ہیں ان ناموں کے درمیان یہ سکتہ کی علامت آتی ہے اسی طرح مترادفات کو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو مترادفات اگر دو ورڈز ہوں دو سے زیادہ ہوں جن کا ایک ہی قسم کا میننگ ہو ایک ہی معنی ہو تو ان مترادفات کے معانی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں جو معانی مترادفات کی صورت میں لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں بھی یہی سکتہ کی علامتی استعمال ہوتی ہے پھر اس کو ہم وقف خفیق کہتے ہیں سب سے ہلکا وقفہ اور مختصر ٹھہراؤ جب سب سے چھوٹا ٹھہراؤ عبارت میں دیرہ مقصود ہو تو ہم سکتہ کی علامت کو جو ہے بطور علامت رموز عقاق اپنے عبارت میں استعمال کرتے ہیں اس کے بات ہے وقفہ اب وقفہ جو ہے اس کو ہم انگلیس میں سیمی کورون کہتے ہیں اور اس کی علامت کیا ہے یہ کومہ اور ریچرڈ ڈاٹ یعنی فول سٹوپ جب یہ آ جائے گا تو یہ سیمی کورون یعنی وقفہ کی علامت ہے یہ ہمارے ہامردو میں کب استعمال ہوتی ہے جب آپ نے سکتہ سے زیادہ کسی جگہ پہ ٹھہراؤ کرنا ہو تو سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ہمیں یہ سیمی کورون کی علامت کو یعنی وقفہ کی علامت کو عبارت میں استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے جو تین استعمالات ہیں وہ ہم بعد میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہے رابطہ رابطہ کیا ہوتا ہے جی کورون اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کی علامت ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں وقفے لازم اس میں اب کیا ہوتا ہے جی رابطہ ہم کب استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم نے کسی کا قول بیان کرنا ہونا تو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قائد اعظم نے فرمایا اب قائد اعظم نے فرمایا کے بعد آپ یہ علامت لگائیں گے قائد اعظم نے فرمایا اس کے بعد یہ رابطہ کی علامت لگائیں گے کیا فرمایا وہ آگے آپ نے لگا دینی ہے کسی کے بعد یہ وضاحت کرنی ہو مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں سچ ہے اب کیا سچ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے سچ ہے نیکی اچھی چیز ہے اب سچ ہے اس کی وضاحت اگلے جملے لگی تو سچ ہے کے بعد آپ جس علامت کو لگائیں گے وہ کون سی ہوگی رابطہ کی علامت ہوگی تو بات کی وضاحت کے لیے آپ رابطہ کی علامت لگائیں گے کسی کے قول کو بیان کرنے سے پہلے اس کا نام لکھ کر کے فلان شخص نے یہ کہا مثال کے طور پر حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھ کے فرمایا کے بعد آپ رابطہ کی علامت لگا دیں گے صفائی نظر ایمان ہے یہ حضور پاک کا فرمان ہے اب تحور شطر الایمان تو آکر اسلام نے فرمایا اس کے بعد یہ آپ کون جو ہیں یعنی رابطہ کی علامت لگا دیں گے اس کے بعد ہے جی تفصیلیہ انگلیس میں ہم اس کو کہتے ہیں کون اور ڈیش تفصیلیہ تفصیلیہ کی علامت اس بات کی بزاحت کر رہی ہوتی ہے خود کے جو بات جو چیز وہ وہاں پہ لکھ رہے ہیں انہوں نے آگے یہ یعنی پولون اور ڈیش کی علامت دے دی تو مراد کیا کہ وہ آگے جو بات آپ نے کیوں اس کو ایکسپلین کرے گا اس کی وضاحت کرے گا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جو چیزیں یہ فیلان چیز کی خوبیاں مندرجہ زیل ہیں اب مندرجہ زیل کے بعد آپ یہ والی علامت لگائیں گے کیونکہ آپ ان خوبیوں کی وضاحت کرنے والے ہیں یا کسی بھی شیئر کی آپ ہیڈنگ دیتے ہیں نا جب تو ہیڈنگ کے بعد یہ علامت کیوں آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ آگے اس چیز کی وضاحت کرنے والے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کی الیبریشن ایکسپلینیشن اور وضاحت و تبعین سے پہلے آپ یہ علامت لگاتے ہیں جو علامت آج خود یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو بات کی اب آپ اس کی وضاحت کرنے چلے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے جس کو ہم انگلیش میں کولون انڈ ڈیش کہتے ہیں اور اردو میں اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں اور لکھنے میں علامت کے تبعہ سے یہ اس طرح ہوتا ہے آگے ہے جو ختمہ اس کو ہم انگلیش میں فل سٹوپ کہتے ہیں انگلیش میں اس کی جہانا شکل وہ یہ صرف دورٹ کی شکل میں ہوتی ہے یہ اس کی شکل جو ہے انگلیش میں چینج ہے اردو میں یہ ایسے لکھتے ہیں اب فل سٹوپ کب لگاتے ہیں اردو میں دو طرح فل سٹوپ کا استعمال ہوتا ہے پہلے کب ہوتا ہے جی جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں جملہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کے بعد آپ اس کو بطور علامت لگائیں گے جو اس بات کی وضاحت کرے گا کہ بولنے والے کی بات یہاں پہ ایک جگہ پہ مکمل ہو گئی اب جو نئی بات ہوگی وہ نئے سیرے سی ہوگی اس کا تعلق پچھلی عبارت سے ربط کے اعتبار سے تو ہوگا لیکن جملہ کے اعتبار سے اب نہیں ہوگا اب نیا جملہ نیا سنٹینس جو ہے وہ وہاں پہ لکھ رہا ہے اور وہ لکھنا چاہتا ہے آپ کو نئی بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے کس لیے جب آپ اپری عبارت کو ختم کرتے ہیں جملے کے اینڈ پہ اب جملے کے اختتام پہ دوسرا یہ علامت ہے گوھر جگہ پہ استعمال ہوتی ہے انگلیش میں بھی فل سٹوپ اور اردو میں اسے ہم کہتے ہیں مخففات لکھنا مخفف لکھنا کسی بھی چیز کا مثال کے طور پہ ہم نے ماسٹر آف آرٹس کو جب انگلیش میں لکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں ایم فل سٹوپ ا اور جب اردو میں لکھنا ہوتا ہے تو ایم ختمہ اور ا تو یہ ختمہ جو ہے فل سٹوپ یہ استعمال ہوتا ہے کب جب آپ مخففات کو لکھ رہے ہوتے ہیں مخففات کو لکھنے کے درمیان بھی اور جملے کے اختتام پر بھی ختمہ استعمال ہوتا ہے یہ پانچ اب میں چھٹا جو ہے وہ لکھوں گا